موسیقی الحدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی ذائر رشادات کی اس مجلس میں ناظرین آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور آکر یہ کہے کہ کچھ نصیحت کر دیجئے تو آپ کیا نصیحت کریں گے ہمارے زمانے میں اگر یہ بات ہم کتنے ہی بڑے آدمی سے کہیں تو وہ جو نصیحت کرے گا اس کی نصیحت کا تعلق ہمارے اس جہان سے اس دنیا سے ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر یہی فرمائش کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے کیسی نصیحت جو میری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے یہاں بھی میرے حالات اچھے رہیں وہاں بھی میرے حالات اچھے رہیں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں کون بیان کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دیکھو اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو دو کام کرو ایک تو اللہ کی عبادت کو لازم پکرو دوسرے شرک سے دور رہو ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا ہے کرنا کیا ہے عبادت اللہ کی دوسرے نہیں کرنا ہے وہ کون سے کام شرک شرک نہیں کرنا ہے شرک سے دور رہو اور عبادت میں لگے رہو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مکمل نصیحت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّ عَادًا اللہ کی یہ کامیابی چاہتے ہو اس دن سرخ روح ہونا چاہتے ہو تو دو کام کرو عملِ صالح کرو اور شرک سے بچے رہو وہی بات رسولِ اکرم نے فرمای عبداللہ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْعَا کچھ بھی زبا برابر بھی شرک کے قریب بچاؤ انہوں نے کہا زدن یا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے عمل سے کردار سے زبان سے ہاتھ سے پیر سے کسی کے حق میں نادانی ہو جائے برائی ہو جائے فاہسن تو اس کے ساتھ نیکی کرو اس کے ساتھ نیکی کرو برائی کی ہے نا تو نیکی کرو اتنی نیکی کرو کہ اس کے دل میں اس برائی کا کھٹکہ نہ رہے اللہ اکبر بھول جائے وہ برائی کے اس آدمی نے میرے ساتھ یہ برائی کی تھی اتنی نیکی کرو کیا پیاری تعلیمات یہی ایک بات اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں ہمارا سماج دنیا کا بہترین اور ممتاز سماج بن جائے کہ اگر ہم سے کسی کے حق میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتہ ہی ہو جائے زبان سے عمل سے کردار سے پیر سے ہاتھ سے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں کتنی اتنی بھلائی کریں کہ وہ اس برائی کو بھول جائے کہ میرے ساتھ فلانے یہ کیا تھا یہ کہا تھا اتنی اچھا ہی کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں اس آدمی نے کہا زدنیا رسول اللہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیت فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما استقم استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہو کوئی تمہاری بد اخلاقی کی شکایت نہ کرے ایسا نہ ہو جائے جیسے غالب نے کہا نا کی بات جس سے اس نے شکایت ضرور کی الفاظ کی قیمت ہم نہ سمجھیں الفاظ کا معنی مطلب نہ سمجھیں جو زبان پہ آ جائے جس کے بارے میں جو چاہے وہ کہہ دیں امامان دین کا خیال نہ کریں علماء کرام کا خیال نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم سے روگردانی کریں اپنے بھائیوں اپنے ماباپ اپنے بڑوں کا خیال نہ کریں جو زبان میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے ہم کوئی ڈرتے ہیں کسی سے ہاں بھائی تو ڈرتا تو نہیں کسی سے تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں دیکھو شجاعت میں اور ہماقت میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بہت تھوڑا سا تو جس کو تم بہادری سمجھ رہا ہے نا یہ بہادری نہیں ہے یہ تیری ہماقت اور بےوقوفی نادانی اور جہالت ہے اور جہالت کی بنا پر نادانی کی بنا پر تو ایک برائی کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بہادر میں کیا ڈرتا ہوں کسی سے میں ان کے موپے کہہ دوں گا میں نے ایسا کر دیا تھا میں نے ایسا کر دیا ہوں گے کہیں کہ یہ جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا یہ بد اخلاق ہیں بد زبان ہیں بد کلام ہیں بد کردار ہیں گندہ دہن ہیں یہ لوگ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے سماج کو بگاڑتا ہے جیسے تم بڑے بہادر بن رہے ہو نا تم سے بڑے بہادر بھی سماج میں پڑے ہوئے ہیں کل کو وہ تمہارے ساتھ یہی رویہ افتیار کریں گے جب ان سے کوئی کہے گا فلان صاحب نے ایسا ایسا فلان کو کہہ دیا اچھا تو میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ اگایت انہوں نے بھی ویسا ہی اس کو لطار دیا تم کو ہاں کے کلٹر ہو اس سے کیا ہوگا سارا سماج دگڑ جاتا ہے پہل کسی کی عزت احترام بڑا پن نہیں رکھتا تو میرے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اخلاق کو درست کرو اور استقامت پر رہا جو راستہ سیدھا ہے سچا ہے اخلاق والا ہے نیکی والا ہے اس راستے پر جمع رہو اس راستے پر چلنے میں تکلیفیں پریشانیاں تو بہت آئیں گی لیکن کامیابی اسی راستے سے ملے گی ہزار ہزار رحمتیں اللہ رب العزت کی میرے نبی پر کیا پاکیدہ تعلیمات آپ دے کر گئے ہیں اور افسوس ہے ہم پر اور ہمارے سماج پر کہ ہم ان تعلیمات سے بے بہرہ اور کان بند کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کن چکروں میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی